عجب تماشا ہوگا سورے جنت والے پل سرات پار کر جائیں گے الحمدللہ اور آگے جنت کے سامنے نظر آئے گی لیکن اس کے گیٹ بند ہوں گے جہنم میں جب لوگ جائیں گے تو اس کے آٹومیٹک گیٹ گیٹ کھلیں گے آٹومیٹک کھلیں گے اور اس کے اندر گرتے چلے جائیں گے اور جنت کے دروازے پر جائیں گے تو گیٹ بند سورے گیٹ بند تو وہ کہیں گے یہ کیا ہوگا دروازے ہی بند ہیں کیا کریں تو ایک طرف دو چشمیں ابل لے ہوں گے چشموں سے مراجعہ نہیں کچھ چھوٹا سا کوئی وہ اتنے بڑے کہ سارے جنت ہی اس سے پانی پیئیں گے اور ایک سے وضو کریں گے جب پانی پیئیں گے تو سینے کا کھوٹ اور پیٹ کا پیشاپ پکانا ختم اور جب وضو کریں گے تو چہرہ صاف ستھرہ روشن خوبصورت داڑی غائب جنت میں داڑی نہیں جنہوں نے نہیں رکھی انہوں رکھنی پائے جاوے جنت اچھتا پتا کوئی نہیں تو جن کی ہے ان کی نہیں ہوگی اتھا ہی رکھلو چنگے رہے جاسو تو اسے اتھے وکھرے وکھرے سارے ہیں تو نظر آو پتہ لگے بھی یہ داڑی مون ٹورے ودن اور کوئی پنجابی بھی سمجھتے ہو میری اچھا اچھا چلو چنگی کر لیں تو اللہ تعالی کیا صفت ہے آدم علیہ السلام کا قدر ایک سو تیس فٹ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دعوت علیہ السلام کی میٹھی زبا ایوب علیہ السلام کا دل عیسی علیہ السلام کی عمر محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق چھے نبیوں کی کوالٹیز کے ساتھ ہمیں حسن وخشے گا ایک سو تیس فٹ ہوگا قدر ایک سو تیس فٹ چونکہ جنت کی ہور اور جنت کا جو سائز ہو ایک سو تیس فٹ ہے تم پانچ فٹ کے چلے گئے تو جنت کی ہور مولی زہیر کو تو جیب میں ڈال لے گی یہ اندر سے کہے گا کیم چھو کیم چھو وہ کہے گی مجھے تو گجراتی سمجھ میں ہی نہیں آتی عربی بھول لہذا اللہ کیا کرے گا کہ اللہ ہمیں بھی ون تھرٹی فیٹ کر دے گا اللہ نے آدم اور حوو علیہ السلام کو ون تھرٹی بنایا تھا تو پھر یہ ہم گستے گستے چھوٹے رہ گئے تو کہیں گے جنت میں کیسے جائیں کیسے جائیں کہیں گے چلو یار بابا آدم سے بات سب کو پتا ہے کہ اللہ ہمارے نبی کے سوا آج دروازہ نہیں کھولے گا لیکن وہ سب بھول جائیں گے اللہ اپنے نبی کو ہائلائٹ کرے گا دروازے پر اب اپنے نبی کی شان کو بلند کر کے دکھائے گا کہ یہ ہے میرا نبی اور ایسا ہے میرا حبیب اور ایسا ہے میرا مصطفیٰ اس کے غلام بن کے آوگے تو ایسی عزت پاؤگے اگر اس کی غلامی کو ٹھکرا ہوگے تو کتہ تم سے اچھا ہوگا خنزیر تم سے اچھا ہوگا ناپاک تم سے اچھا ہوگا تو یہ جائیں گے آدم علیہ السلام ابا جان دادا جان دروازہ کھلوائیں وہ کہیں گے بچوں بچیوں میں نے تمہیں نکلوایا تھا میں تمہیں ڈال نہیں سکتا کسی اور سے بات کرو پھر یہ جائیں گے نو علیہ السلام عدریس علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام یوش علیہ السلام دعود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام یعقوب علیہ السلام عساق علیہ السلام یوسف علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام شعب علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام یونس علیہ السلام سارے نبیوں کے پاس سلیمان دعود اور سب کہہ رہے ہیں بھئی ہم نہیں کھلوا سکتے یہ چلتا چلتا سارا مجمعہ ہے گا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یا روح اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ آپ دروازہ کھلوائیں ہر نبی کو پتا ہے کہ دروازہ آخری نبی کھلوائیں گے لیکن کوئی بھی نہیں بتائے گا جب یہ چلتے 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 نبیوں سے ہوتے ہوتے تھک تھکا کے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اب پیچھے ہمارے نبی باقی رہ گئے تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ دیکھو میں بھی نہیں کھلوا سکتا لیکن میں تمہیں پتا بتا سکتا ہوں کہا جی چلو پتا ہی دسو اسیدہ ٹو ٹو ٹھک پہے ہیں کوئی پتا ہی بتا رہے ہیں کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ آج وہیں کھلے گا دروازہ اور کوئی نہیں کھلوا سکتا تو ساری امتی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا خلیل اللہ دروازہ کھلوائیں تو آپ کہیں گے آنا لہو میں کھلواؤں گا میں کھلواؤں گا فرمایا اخر رسجدان پھر میں سجدہ کروں گا پھر میرا رب میرے اوپر اپنی تعریف کا فیضان کرے گا پھر میں اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو نہ پہلے کی نہ بعد میں تو میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد میرے محبوب میرے حبیب میرے رسول آپ سر اٹھائیے مانگیے ملے گا شفاعت کریں قبول ہوگی یا اللہ دروازہ کھول میرا اللہ کہے گا آپ پہل کریں پہلے آپ کا قدم پڑے گا تو اب ایک تماشا ہوگا جنت سے ایک سواری آئے گی اڑتی ہوئی ہیلیکاپٹر کی طرح اور لینڈ کرے گی جسے ہیلیکاپٹر لینڈ کرتا ہے میرے نبی اس پر ایسے تشریف فرماؤ گا بیٹھ جائیں اس کی جو لگام ہے رسی وہ ایسے گر جائے گی نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی اس کو ڈرائیو نہیں کریں گے کوئی ڈرائیور آئے گا کوئی ڈرائیور آئے گا جو اس رسی کو لے کے آگے آگے چلے گا تو یہ ایک بڑا 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 گریٹ آنر ہے کہ میں نبی کی سواری کو پکڑ کے چلوں لہٰذا ہر ایمان والا یوں ہو جائے گا بھئی دیکھو کون جا رہا ہے دیکھو بھئی کون جا رہا ہے کس کو بولایا جائے گا بھئی کون جائے گا بھئی کون جائے گا سب ایسے ایسے دیکھ رہے ہوں گے حیرت میں بھئی اب کس کا نصیب کون بھئی کون بھئی کون بھئی اتنے میں میرے اللہ کی آواز آئے گی بلال حبشی کو گلاؤ یا رسی بلال کو پکڑاؤ جس نے سب سے زیادہ اللہ کے لئے مار کھائی اور زبان سے احد 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 کے سوا کوئی آواز نہ نکلی آو میرے نبی کے ڈرائیور بننے کے لئے غلام چنا گیا سید نہیں قریشی نہیں پتھان نہیں راجبود نہیں میرے رب نے چنا تو غلام چنا بلال حبشی آپ نے فرمایا وہ میرے آگے آگے چلے گا میں پیچھے چلوں گا میں جنت کے درازے پر پہنچ کر ٹک 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 نوک کروں گا تو اندر سے آواز آئے گی کون میں کہوں گا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو اندر سے آواز آئے گی یا رسول اللہ مرحبا بک ویلکم یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا تھا میں خود اٹھ کے کھولوں میں ہوں جنت کا جیم رضوان جنت کا جنت کا خازن اور آج کی لینگویج میں چیئرمین جی ایم ڈی ایم تو میں کھول رہا ہوں میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا نائندہ اٹھوں گا وہ دروازہ کھولے گا اور آپ نے فرمایا میں انٹر ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے انٹر ہوں گے تو اس طرح ہر ہر جب جنت میں انٹر ہوں گے تو ہر آدمی اپنی سواری کو پہچانتا ہوگا حالانکہ پہلی انٹر ہو رہا ہے اس کا سرونٹ جانے گا یہ میرے آقا اس کا یہ جانے گا یہ میری سواری یہ میرا نوکر اور ایمان والی عورتوں کو ایمان والی عورتوں کو خامدوں سے پہلے جنت کے محل میں پہنچا دیا جائے گا تاکہ وہ جنت کے حسن و جمال کے ساتھ اپنے خامد کا استقبال کریں اللہ نے جنت یہاں کی عورت یہاں کے مرد ہم سب مٹی سے بنے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورت کو مٹی سے نہیں بنایا مشک عمبر زافران کافور سے بنایا ہے جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیدخ اس کے اوپر موتیوں کی موتیوں سے کورڈ ہے وہ اس کے اندر مشک عمبر زافران کافور بہتا ہے جب اللہ کسی جنت کی لڑکی کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے اور پوری ایک سو تیس فٹ کی لڑکی نکل کے باہر آ جاتی فل ڈریسڈ جنت کی حور یہ نہیں کہ وہ کسی ماں کے پیٹ میں حمل ہوتا ہے پھر وہ نو مہینے کے بعد پیدا ہوتی ہے پھر وہ فیڈر لیتی ہے پھر وہ پیمپر بانتی ہے پھر وہ رڑتی رڑتی ہے پھر وہ بڑی ہوتی ہے اور پھر وہ جا کے حور بنتی ہے ایسا نہیں ہے یہ ہمارے لئے ہے یہ ہمارے لئے پیمپر پونیاں ہمارے لئے ہیں وہ تو میرا رب تجلی ڈالتا ہے ایسے نکلتی ہے سورج کو انگلی دکھا دے میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی سورج کو انگلی دکھا دے صرف فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا ایک آدمی کہلنا کہا اللہ ہوروں کا لالچ کیوں دیتا ہے میں نے کہا زنا کو روکنے کیلئے کہ انسان ایسا حریص ہے کہ شادی کر کے بھی زنا نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ تعالی نے تمہیں خوبصورت پاک زندگی سکھانی ہے کہ اس دامن پہ گندگی کا چھینٹا مت لگنے دو لگ جائے تو توبہ کرو تو سب دھل جاتا ہے سب پاک ہو جاتا ہے سب صاف ہو جاتا ہے شرک ماف ہو جاتا ہے تو باقی گناہ تو اس سے چھوٹے ہیں معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے صاف ستھرا اور نسل کی حفاظت کے لیے عورت کی ناموس اور عزت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے کہا کہ ان برائیوں کو چھوڑ تیرے لئے اللہ خود لے کے بیٹھا ہے جنت کی شراب یہاں شراب کو حرام کیا کہا تو آجا اور جنت کے دریاں ہیں نیرے نہیں ہیں دریاں ہیں نہر تو اردو میں چھوٹے پانی کو کہتے ہیں نہر عربی میں دریاں کو کہتے ہیں دریاں ہوں گے اور وہ زمین کے اوپر چلیں گے یہاں کا دریاں زمین کھود کے چلتا ہے اور اس کے کنارے ہوتے ہیں جنت کے دریاں کے کنارے نہیں ہیں وہ خود پابند ہو کے ایسے چل رہے ہیں ایسے چل رہے ہیں اور ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے تصنیم یہ جنت کی سب سے عالی درجے کی شراب ہے تصنیم کسے کہتے ہیں تصنیم ہے سنام سے اونٹ وہ کو دیکھا اس کا ایسے کوہان ہوتی تو پانی کی موجیں بھی جب اٹھتے ہیں تو یوں یوں اٹھتے ہیں یوں یوں تو اس سنام سے ہے تصنیم یہ چشمہ زمین پہ نہیں چلے گا زمین کے اندر نہیں چلے گا یہ ہوا میں چلے گا سبحان اللہ ایسے جا رہا ہوگا نیچے بھی نہیں گرے گا ادھر بھی نہیں گرے گا ادھر بھی نہیں گرے گا ہوا میں چلے گا اور ایسے ایسے موجیں ماردو بچلے گا ایسے ایسے موجیں ماردو بچلے گا جب تمنا کرے گا جنتی تو ایک پانی کی دھار ایسے اس کے گلاس میں آئے گی اور اس کو فل کر کے پھر واپس چلی جائے گی اور ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرے گا ایک بددو کہلنے کا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں آپ نے کہا ہیں سبز پروں کے ساتھ تھوڑیں گے دوسرا بولا یا رسول اللہ اونٹ ہیں آپ نے کہا ہیں وہ بھی سبز پروں کے ساتھ تھوڑیں گے تیسرا بولا یا رسول اللہ کھجور ہے آپ نے کہا کھجور بھی ہے پہ کھجور کا دانہ بارہ ہاتھ لمبا ہو گئے یعنی یوں سمجھو بارہ چوبیس فیٹ لمبا ہو گا چوبیس فیٹ خجور تم ایک سو تیس فٹ اور کھجور چوبیس فٹ ٹھکڑا گا میں بیان کر رہا تھا میں نے کہا کھجور چوبیس فٹ ہو گئی ہم ایک سو تیس فٹ ہوں گے تو ایک عرب نوجوان گئے لگا ایک سو تیس فٹ تو بہت برا لگے گا تو کیسے ہم تو اسی طرح ٹھیک ہیں میں نے کہا فرض کرو تم یہی سکس فٹ فائیو فٹ جنت میں چلے گئے اور تم جنت کے درخت کے نیچے سے گزرے اوپر سے پچیس فٹ لمبی خجور تیرے سر پہ گری تو کدھر جائے گا تو تو خجور میں ہی غائب ہو جائے گا پاگل اللہ نے تجھے ایک سو تیس فٹ بنایا ہے تاکہ تُو چوبیس فٹ والی خجور تو کھا سکے پھر ایک بولا یا رسول اللہ جنت میں ڈیزرٹ ہے آپ نے کہا ہے لیکن ریت کا نہیں سینڈ کا نہیں ہے مشک و عمبر کا ہے ایک بولا یا رسول اللہ جنت میں میوزک ہے مجھے میوزک بڑا اچھا لگتا ہے آپ نے کہا ہے ہے لیکن آواز آئے گی ایناللذین کانو ینزہون اسماع من اسوات المزامیر پہلے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جو ڈربن میں گانے نہیں سنتے تھے پہلے اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے تو اس وقت پھر بڑا افسوس ہو گئے ڈھول ڈمک کے نائن سنتے تھے چنگائی تو لوگ ہوں گے یا اللہ ہم ہیں اللہ کہیں گا آؤ بیٹھو پھر اللہ تعالی جنت کی عورتوں سے کہے گا چلو میرے بندوں کو میرے گیت سناؤ تو پوری جنت میوزک بن جائے گی اور جنت کی ہور کی آواز ہوگی اور یہ گانا پہلا سانگ ستر سال کا ہوگا ستر سال ستر منٹ نہیں جنہی جمشید کا نام آپ جانتے ہوں گے رحمت اللہ علیہ مجھ سے کہنے لگا ہم جو گانا پریپیر کرتے ہیں وہ ساڑھے تین منٹ کا تھری اینڈ ہاف منٹ میں نے کہا چار منٹ بھی نہیں میں نے کہا کہوں کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں اتنا لمبا سنتی نہیں تو ہم ساڑھے تین منٹ کا گانا بناتے ہیں میں نے کہا واہ میرے مولا تو نے پہلا گانا ہی ستر سال کا رکھا ہے اور جو جہاں بیٹھا گا وہاں سٹن ہو جائے گا ہل نہیں سکے گا ستر برس ہور کا چہرہ انگلی دکھا دے تو سورج نظر نہ آئے انگلی دکھا دے سورج کو تو سورج نظر نہ آئے تو چہرے کا حسن کیسا ہوگا اس کے ایک سو تیس فٹ لمبے اس کے بال ہوتے ہیں جب وہ یوں سر ہلاتی ہے اور اپنے بالوں کو لہراتی ہے تو پوری جنت میں سرچ لائٹیں جلنے لگتی ہیں اور رنگوں سے پوری جنت پھر جاتی ہے اور اس کے بالوں کی خوشبو سے پوری جنت مہک جاتی ہے سات سمندر میں تھوک ڈال دے سات سمندر میں تھوک ڈال دے تمہارے یہ قریب سمندر ہے انڈیا نوشن اور ادھر پیسیفک بھی ادھر ہے کیپ ٹاؤن کی طرف تو میرے نبی فرماتے ہیں جنت کی لڑکی سات سمندر میں تھوک ڈالے تو سارے سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں گے دنیا کی بیوٹی کوئین شہد میں تھوک ڈالے چٹلو گے یا اسی کے موہ پہ مارو گے بیوٹی کوئین ہے اور اس نے شہد میں ہنی میں تھوک دیا وہی اٹھا کے دھم اس کے موہ پہ مارو گے اور جنت کی لڑکی کو تھوک نہیں آتا تھوک تو عیب ہے لا یبولون پشاب نہیں لا یتغوطون پاخانہ نہیں لا یمتخطون کوئی موہ میں تھوک نہیں کوئی ناک میں بلغم نہیں پاک صاف موت مر گئی بڑھاپا مر گیا بھوک مر گئی دکھ مر گئی جوانی بادشاہی محبت خوبصورتی کمال نیند بھی گئی موت بھی گئی تھکن بھی گئی تھکاوڑ بھی گئی بھوک بھی گئی لڑائی بھی دنگا بھی فساد بھی نفرد بھی اندھیرہ بھی بڑھاپا بھی ہر شائع قتم میرا رب وہ زندگی دے گا کہ اس کے آگے سے بیریئری ہٹا دے گا چل جیسے تیرا رب ہمیشہ ہے اب تو بھی ہمیشہ ہے سبحان اللہ وہ 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 تو اللہ تعالیٰ ایمان والی عورتوں کو پہلے پہنچا دے گا اور اس کے پیچھے پھر جنت والے اڑتے 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 اپنے اپنے مقام پر اتریں گے تو اللہ تعالیٰ جنت کی ہوروں سے کہے گا سناؤ انہیں جب وہ سنیں گے تو اللہ کی طرف سے الہام ہوگا وہ میوزک سٹاپ ہو جائے گا اللہ فرمائے گا کیسا ہے کہیں گے یا اللہ مزاگ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے اچھا سناؤ وہ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دعوت دعوت علیہ السلام کی آواز ایسی تھی جب زبور پڑھتے تھے زبور تو پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے پہاڑ کہیں گے دعوت آؤ ڈربن والوں کو سناؤ دعوت علیہ السلام آ کر میمبر پر بیٹھیں گے تو جنت کا میوزک چلے گا اور دعوت کی آواز چلے گی تو جنت بھی جھوم اٹھے گی پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے کہیں گے یا ممی باری تالہ کمال ہوگی اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے تو اللہ فرمائیں گے یا محمد یا حبیبی اے میرے محبوب آئیے آپ کی باری ہے بیٹھئے میمبر پر اب میرے نبی بیٹھیں گے آپ کی آواز اور جنت کا ساز پانی بھی تھم جائے گے ہوا تھم جائے گے تو سوری جنت مزد ہو جائے گے میرے رب پوچھیں گے ہاں بھائی جنت والوں کیسا ہے وہ کہیں گے یا اللہ وہ ہوا چاسا آگئی یہ زیادہ مزہ ہے نا تو پنجابی کہتا چاسا آگئی تو وہ کہیں گے یا اللہ مزہ آگئی اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو کہیں گے اس سے اچھا بھی ہے کوئی ہے تو کہیں گے اللہ ہاں لم یبقہ اللہ ارحم الرحمن اب تمہارے رب کی باری ہے اب تمہیں اللہ سنائے گا اپنا کہا رضوان کہ جی پردے ہٹا آئے 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 عزت دیدارش خسرو چتما گفتن سر دادن جان دادن نا دیدہ رخی آ رہے امیر خسرو فرماتے ہیں یا اللہ تجھے دیکھے بغیر تیرے عاشق تیرے پر قربان ہو گئے جب دیکھیں گے تو کیا حال ہوگی تو اللہ کہیں گے رضوان پردے ہٹا میرے بندے آنکھوں سے دیدار کریں کانوں سے کلام سنیں تو پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے آئے گا مسکراتا ہوا وہ کہے گا مرحبا میں اپنے سچے بندوں کو ویلکم کرتا ہوں اور پھر میرا اللہ قرآن سنائے گا اس کی لذت میں گم ہو جائیں گے پھر اللہ فرمائے گا خوش ہو راضی ہو کہیں گے یا اللہ راضی ہیں اللہ کہے گا پھر ایک بڑی چیز دے دوں جنت سے بھی کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے کہیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا جاؤ میں راضی ہو گیا یہ کہیں گے یا اللہ ہم تیری بندگی نہ کر سکے نمازیں بھی ایسی چھوٹی موٹی پڑتے رہے آج تجھے دیکھ کے پتا چلا ہے تو تو بڑے حسن و جمال والا ہے ہمیں ایک سجدے کی اجازت دے صرف ایک سجدہ کریں گے ایک تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندوں سجدے دنیا میں تھے تم میرے بندے تھے میں اب مالک تھا تم غلام تھے میں آقا تھا اب تم میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا جاؤ کھاؤ بھیو موچ کرو